ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں تو آپ ہمارے جتنے دوستیں میڈیا کے وہ میرا کبھی ایک لفظ کبھی آدھا جملہ کبھی پورا جملہ کبھی آدھا پیراگراف جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے خواہش کے مطابق ٹکر چلانے شروع کر دیتے ہیں میں اپنے بات پہ تو کنٹرول رکھتا ہوں لیکن میڈیا کے ٹکرز پہ میرا کنٹرول ہے نہیں میں بعض اوقات اپنے مطالق ٹکرز خود دیکھے حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ بات میں نے کہاں کی تھی پھر مجھے جو ہے نا اس کو ریکنسائل کرنا پڑتا اور اس کے لئے ایک اور انٹرویو دینا پڑتا میں نے جو بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ پوسٹ ایٹین امنڈمنٹ اس سے قبل وفاق جو ہے نا وہ گندم کے حصول اور اس کی اسیسمنٹ کرتا تھا اور پورے ملک کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی تھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کا ہوتا تھا فود ڈپارٹمنٹ پوسٹ ایٹین امنڈمنٹ میں کتنی آپ کی پروڈکشن ہے پنجاب کتنا پروڈیوز کر رہے ہیں سندھ کتنا پروڈیوز کر رہے ہیں کے پی بلوچستان اور کتنا اس نے کنزیوم کرنا ہے کتنی اس کی کھپت ہے یہ ڈیٹا یہ اکھٹھا کرتے ہیں ان کے پتھوار خانے کہ جی اس اتنے اکڑ زمین یہاں پر آباد ہو رہی ہے اتنے اکڑ وہیں آباد ہو رہی ہے اور یہ جمع کر کے فود سیکیورٹی جو اس وقت اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈل گورمنٹ کا اس کے پاس ریکنسائل ہوتا ہے عمومی طور پر چھبیس لاک ٹن ستائیس لاک ٹن پاکستان کی پیداوار ہے پاکستان اپنی کپت سے تین ساڑھے تین چار آسٹن ملین میٹرک ٹن کم پیداوار کرتا ہے یہ جو کم پیداوار ہوتی ہے اس کو ایڈرس کرنے کے لیے دو طریقے ہیں کہ یا تو حکومت خود خریداری کرے انٹرناشنل مارکٹ سے گلوبل مارکٹ سے اور سبسیڈائز ریٹس پہ لوگوں کو دے تاکہ مارکٹ سٹیبل رہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو اس میں انوالف کرے اور وہ اس کو ایڈرس کرے تیسرا جو سب سے اہم نکتہ ہے جو بدقسمتی سے اس وقت بھی اتنے بڑے کرائیسس سلف کریٹڈ کرائیسس کے بعد جو کوئی بھی اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ جو ہمارا آر این ڈی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جس میں اگر تھوڑی سی انویسمنٹ ہو تو یہ چار ملین کا ٹن کا گیپ اور یا شاید اس سے زاہد وہ کیسے ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں کوئی اس پہ بحث نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ صحت مند بحث کا رجحان ہمارے یہاں کم ہے اب چونکہ ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ میں ایز ای فوڈ انچارج منسٹر میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں جو دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ وزارت میں آئے تھے وہ کافی بعد میں ہماری کابینہ میں شامل ہوئے تھے یہ اس ای سی سی کا جو ڈیسیزن ہوا تھا آئی وز منسٹر انچارج آف دی فوڈ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ جو اسٹیمیٹ اس وقت صوبوں سے آئی تھی اس کی بنیاد پہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے اس ڈیٹا کو ایکسپٹ کر کے ای سی سی میں ایک سمری جنریٹ کی تھی وہ ڈیٹا ہمارے نگران حکومت کے پاس آیا یہ میں نے کہا تھا اور اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک ڈیسیزن لیا اور وہ ڈیسیزن یہ لیا کہ گورمنٹ پروکیورمنٹ نہیں کرے گی ہم نے عام آدمیوں کے جو گیپ تھا جو اس کے لیے پروائیڈ کرنا تھا اگر ہم پروکیورمنٹ نہ کرتے گیپ نے تو وہی رہنا تھا وہ تو نہیں ختم ہوا تھا وہ ہم نے فیسیلیٹیشن دی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا لینا دینا بڑے بڑے انکرز ہیں وہ آڑ بجے بیٹھ کے جو ہے نا تنزوی کرتے ہیں ہم پہ ہمارا لینا دینا نہیں بھائی اس ملک میں ایمپورٹ جو ہے نا ایمپورٹ پالیسی آرڈر ایک ایسارو قانون کے تحت ہوتی ہے میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اب درامت کی اجازت ہے اب برامت کی اجازت ہے اس کے لیے نوٹفیکیشن ہوتا ہے قانون جاری ہوتا ہے اس پہ کتنی ٹیکسیشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے یہ گناہ اگر گناہ ہے تو یہ دو ازار انیس میں پی ٹی آئی کے حکومت میں وہ ایسارو جاری ہوا تھا اور اب تک جب آپ اور میں یہ بیعث کر رہے ہیں وہی قانون موجود ہے ہم نے اضافی قانون ایک منٹ سر ایک منٹ سوال کیا اس کو جواب دے دو ہم نے کوئی اضافی قانون اضافی اجازت نامہ ایڈیشنل پرمیشن نہیں دی پرائیویٹ سیکٹر کو کہ اس کے ساتھ مل کے پچاسی عرب دو سو عرب تین سو عرب اسی لئے پھر ہمیں بھی تھوڑا سا مطلب ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں نہ بنائیں یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کوکین امپورٹ ہوئی تھی جو چھے مہینے کے اندر اس میں پچاسی عرب روپے کی کمیشن کھا رہے ہیں اس کمانڈٹی کا جو پرائیس رینج ہے پرافٹ رینج ہے کوئی اس کے نقل کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے ایک طرف ہمارے اوپر داغ لگانا چرو کر دیا دوسری طرف جو ایک پیور قانونی چیز تھی اس کو غیر قانونی بنانے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی تیسری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے جو صحتمند بحث ہمارے اگریکلچر پروڈیوس کے مطالق ایڈلز کے مطالق ہاوسٹ کے مطالق ہونی چاہیے تھی اس کو قتل کر دیا گیا کل کر دیا گیا اور صرف اور صرف ایک وچھ ہنٹ اور میڈیا کمپین جو ہے نا وہ بدقسمتی سے چل رہی ہے کوئی صحتمند بحث اس موضوع کیونکہ اردگرد کرنا نہیں چاہ رہا یہ ہمارا علمیہ اور یہ ہمارا مسئلہ چلے چلے سکھائیں